دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ افواہوں کی بنیاد پر بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں عوام اور سیاسی جماعتوں سے درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گسیٹیں نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے علامیہ میں سازش کا لفظ نہیں ہے آرمی چیف نے مدت ملازمت میں توسیح مانگی نہ وہ لیں گے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس کے بعد مسلم لگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے بھی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وقت آ گیا ہے تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے کرسی کی خاطر قومی سلامتی سے کھیلنے کی قابل مضمت کوششوں کا محاسبہ کیا جائے گا شہباز حکومت نے عوام کو ریلیف پیکج دینے کے لیے یوٹلٹی سٹور پر آئید تمام پابندی ہٹانے کی سمری تیار کر لی جو وزرعظم شہباز شریف کو پیش کی جائے گی منظور ہونے کے بعد جمعہ تک فیصلے کا اعلان متوقع ہے شرط ختم ہونے کے بعد ہر خاص و عام اشیاء ضروریہ خرید سکے گا اشیاء کی خریداری کی حد بھی ختم کر دی جائے گی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دے دیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ ہے جمہوریت آئین و قانون کی حکمرانی کی حمایت کرنا ناصر ہر ادارے بلکہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں زافے کی ورکنگ پیٹرولیم ڈویجن کو بجوا دی گئی ہائی سپیٹ ڈیزل کی قیمت میں کم از کم 51 روپے 32 پیسے پیٹرول 21 روپے 30 پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں 36 روپے 5 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئیل کی قیمت میں 38 روپے 89 پیسے فی لیٹر زافے کی سفارش کی گئی ہے سابق وزر اطلاعات اور پی ٹی اے کے رہنما فواد چودین نے بھی مان لیا کہ ختم امریکی سازش کا ذکر نہیں فواد چودین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میری نظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان نیشن سیکیورٹی کانسل کی پریس ریلیز کی کی ہی توسیق ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں برونی مداخلت کی مضمت کرتے ہیں